ماروک ڈراما اور فنساز خلیل الرحمان کمر کی جانب سے ماضی میں خواتین کی جانب سے مردوں کو اغواہ کرنے کی خواہش کے بیان کی مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی خلیل الرحمان کمر کی وائرل ہونے والی ویڈیو کم سے کم چار سال پرانے انٹرویو کی ہے جس میں وہ خواتین اور مردوں کی برابری کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں وائرل ویڈیو میں خلیل الرحمان کمر انٹرویو کرنے والی خاتون میزبان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی انہوں نے یہ خبر پڑی یا سنی کہ پانچ لڑکیوں نے کسی کو اغواہ کر لیا دراما ساز کے سوال پر میزبان لڑکی ہش پڑتی ہیں جس پر خلیل الرحمان کمر مزید کہتے ہیں کہ اگر خواتین کو مردوں کی برابری کرنی ہے تو انہیں لوگوں کو اغواہ کرنا ہوگا اور بسوں کو بھی لوٹنا پڑے گا خلیل الرحمان کمر کا مزید کہنا تھا کہ اگر خواتین کو مردوں کی برابری کرنی ہے تو وہ پانچ لڑکیوں کی جانب سے مرد کو اغواہ کر کے دکھانا پڑے گا ان کے مطابق خواتین جب کسی مرد کو اغواہ کریں گی تب ہی انہیں یقین ہوگا اور پتا چلے گا کہ خواتین مردوں کی برابری کر رہی ہیں خلیل الرحمان کمر کا کہنا تھا کہ خواتین آئیں بس لوٹیں اور کسی کو اغواہ کریں دراما ساز کی پرانی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اس پر دلچسپ تفسرے بھی کیے اور لکھا کہ اب ان کی خواہش پوری ہو گئی ہوگی اور انہیں یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ خواتین مردوں کے برابر ہیں خلیل الرحمان کمر کی پرانی ویڈیو ایک ایسے وقت میں وائرل ہوئی جبکہ تین دن قبل ہی انہیں خاتون کی سربراہی میں ایک گینگ نے ڈراما بنانے کے بہانے بلانے کے بعد اغواہ کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ان سے نقدی رقم اور سامان بھی لوٹ لیا تھا خلیل الرحمان کمر کو اغواہ کیے جانے کے بعد پولیس نے مقدمہ دائر کرتے ہوئے ان کے اغواہ میں ملوث مرکزی ملزمہ خاتون آمنہ ارود سمیت دیگر افراد کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازاں ڈراما ساز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عجیب منطق پیش کی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نہیں نے دن میں سفر کرنے سے روکا ہے اس لیے وہ رات کو چار بجے خاتون سے ملنے گئے تھے